عربی روک جاؤ کہاں جا رہے ہو گصہ کر کے نہیں جاؤ کہاں جا رہے ہو واپس آؤ اسلام علیکم تلہ برکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہے ہیں اور آج جو ہیں سلمان میرے پاس آنے والا ہے تو آج میں اسے بات کروں گے دیکھتی ہوں کہ کچھ معاملہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بچھا ہی حرکتہ ہیں دیکھیں یہاں پہ تب میں رکھتی ہوں یہاں پہ یہ تھی ہمیں اسے پیسن کروانے کے لیے بس سے پہلے ایک حالا کہ پہلے ہاں پہنچ کی تھی لیکن ایک لیڈی آئی ہے وہ بچھاری فریکننٹ تھی میں نے کہا چلو آپ پہلے نکلے گا لیں تو میں اسے ریویٹ کر رہتی ہوں ابھی وہ وہ رہی ہیں اندر یہ ہوں کیا رہا ہے بچوں یہ ہوں کیا رہا ہے یہ ہوں کیا رہا ہے آرام سے بیٹھ نہیں سکتے چلو بیٹھ جو شکریہ کی کیا بات ہے میرے پاس تو آپ پھپو کے پاس آب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فروٹ چاڑ تو ہم لوگ روز ہی بناتے ہیں تو آج میں نے سوچا ہے کہ رشن سیلرڈ بناتے ہیں کیونکہ آج بھائی والے بھی آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھی ہیں تو اس سے جو ہے نا رشن سیلرڈ پسند بھی ہے کچھ میرے حسن بھئی اور سب کو رشن سیلرڈ پسند تو میں نے کہا جو رشن سیلرڈ بناتے ہیں کیونکہ روز روز فروٹ چاڑ پھر بہر ہو جائیں گے موسیقی 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 کیونکہ ٹ کیونکہ ہم نے یہ بی بڑے بنانے کے لئے مسالہ ریدی کر لیے اور در انٹڈ اینٹر جنرسن سیلیڈ کے لئے چینے سمیس کر دیں بسکری مانگوانی ہیں یہ کیا کرنے ہادی کیا کرنے اس کو ہمڒ کھول دو آچہها کھول دو میں کھوڑ دے میں کھوڑ دے یہ لو تم نے کھوڑ کھول ہے پھر یہ کون کھائے گا یہ کون کھائے گا تم کھاؤ گی تم کھاؤ گی یہ میرے چھوڑا بیٹا میلا کھاؤ گی viene مراب 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 ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں سمجھ رہا ہوں۔ بڑا آیا ری ای fleeing ۔ سمجھ رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ ہاں، سمجھو، سمجھو investigator میرے ہاتھ میں جو جلیلیں کی وہ فضل ہیں۔ با Which�� avez ! میرے ہاتھ میں جلیلیں کی وہ فضل ہیں devoted کوئی اپنا جشمani تو ہے کسی کام stroll چکا ہم؟ کسی کام کی نہیں ہے sniff اب میرے نا ریاکشن نا دلی اب چوہی فائدہ نہیں بس چھوڑ دو جس کیلئے ہم نے کوئی پلٹ گیا ہاں کوئی نہیں بس چھوڑ دو اب اس کے کام دیکھیں یہ پہن کے نا یہ میری ایکٹنگ کر رہی ہے یہ کیا ہے ہنہ تمہیں کیا ہوا یہاں پر یہاں ہوا ہے دھک لگا ہے دھک لگا ہے چھوٹ لگی تو یہاں کیوں دھک؟ کیسے لگا تمہیں؟ یہاں پہ یہ دونوں جو ہیں مجھے بہت بن کے ڈرہ آ رہے ہیں پر میں ریاکشن دوں گی اب اب میری بار یہ ریاکشن دینے کی دیکھئے کیسے جلد ہے ایسا ایک اچھا انسان بنتا ہے یہ دیکھئے بچارہ ڈرہ ہوا ہے بچہ سیما ہوا ہے اس نے بچے کو ڈرہ آ کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے کیسے ڈر گیا ہے بچارہ اے اے آج سلمان جب سے آیا تب صحیح بتانیہ سے سہمہ سہمہ اور چپ چپ سہمہ اس کے ساتھ جیسے مزاگ کر رہی تھی جو بھی کچھ جواب نہیں ریاکشن ویڈیو بنا رہے ہو اگر تم نے ریاکشن ویڈیو بنائی نہ میں تمہیں مار ڈالوں میں کہہ رہی ہوں کوئی ریاکشن ویڈیو نہیں لائی ہو کیا نہیں نہیں جاؤ نہیں ماشاءاللہ سے صبح ہونے والی ہے اور آزانیں ہو چکی ہیں سہری ہر کسی نے کر لی ہے اور اس ٹائم جو ہے نا آپ نے سارا دے کیلئے سلمان نے اپنا ولوگ پہلے ڈال دیا ہے اور مجھے گالیاں بھی پڑھ رہی ہیں اس بات کے اس بات کو لے کر کہ میں نے سلمان کو ایسے کہا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گی تو میں نے پیار سے کہا ہے اور آپ خود ہی بتائیں کہ جو سچویشن ابھی بنی ہوئی ہے نا میرے کومنٹ میں آکے آپ مجھے بول رہے ہیں آپ بھائی کو نہیں سمجھاتی سسٹر نجمہ کو بول رہی ہیں بھائی کو نہیں سمجھاتی ادھر سے ابو ہمیں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں کہ آپ بھی بھائی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی میں بس ایک چیز یہاں پہ بولنا چاہوں گی سب کو کہ اپنا حد ہوگا یہ ختم ہماری کیونکہ جب سلمان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا تب اس کو اس حالت میں میں نے دیکھا تھا کہ اس کی کیا حالت ہوئی تھی اور میں اپنے بھائی کو نہیں کھونا چاہتی مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا جذباتی ہے اور کتنا جو ہے نا اس کا اگر دماغ پھر جائے نا تو یہ خود کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو اپنوں کی جان پیاری ہے نا تو ہمیں بھی اپنے بھائی کی جان پیاری ہے اور ہمارے دو ہی بھائی ہیں ہمارے کوئی ایسے ٹولا نہیں ہے کہ ایک چلا جائے تو دوسرا ہے ہمارے پاس اللہ پاک ہر کسی کے بھائیوں کی لمبی زندگی کرے میں تو ازان ہو رہی ہے یہی دعا مانگوں گی اور بس اسی کے ساتھ جو ہے نا مجھے دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملتے ہیں باقی اللہ پاک ہر کسی کو ہدایت دے ہر کوئی اپنے گھر میں خوش رہے ہماری خوشیوں کو جو ہے نظری لگ جاتی ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا ہے باقی ہمیں ظلیل کر کے سب کو خوشی ملتی ہے ہمارے اوپر جتنی بھی ویڈیوز بنی ہیں آج تک وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی اور ہمارے اوپر کیوں اتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ کریں کس لیے کس وجہ سے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہر کوئی پریشان ہے اپنی اپنی جگہ رہے ہیں رات میں نے سلمان کو اتنا ڈانٹا ہے بعد میں پھر مجھے ہی دکھ ہوا کہ امی ہے نہیں وہ چھوٹا ہے ہم اس کے ساتھ جو ہے نا ایسے کر رہے ہیں